موسیقی روشکار بوستو میں راجی بنسل حانسی کی آباس ہوں عمر شہیر لالا حکم چند جین کی 162 مپننتی تھی کے افسر پر یہاں سردہ سمن ارپید کیے جا رہے ہیں اور ان کی پاچھویں پیڈی کے پریزن ہر ورش یہاں اپننتی تھی ان کی مناتے ہیں پورا شہر جانتا ہے پورا دیش جانتا ہے لالا حکم چند جین نے ستنترتہ کے لیے اجادی کے لیے دیش کو اجاد کروانے کے لیے اپنی جان کروانے اور ان اندن شہیدوں کو ہم نمن کرتے ہیں سردہ سمن اتپید کرتے ہیں یہ ہمارا کرتا ہوا ہے ہم آنے والی پیڈی کے لیے ایک نجیر پیدا کرتے ہیں کہ ایسے شہیدوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہمیں ایسا یاد کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان کی پانچویں پیڈی کے پریزن ارون جین جی اور ان کے سبھی سنگی ساتھ تھی یہاں کے وار نمبر چار کے پارشن اجے سینی جی چیرمن پتی ندھی مینو سینی سمن شرمہ جی پورو پارشد وی چیرمن پتی ندھی سمن شرمہ جی اور ان گوپی رام جی سماس سے بھی پورو پر آچاری ہے اور ان مینو موال جی سنیل سینی پارشد پتی ندھی اور منتری یہ سبھی مل کر آج اس احتیاسک اکشن کے گواہ بنے ہوئے ہیں جہاں لالا حکم چند جین امر شہید لالا حکم چند جین کو اس پارک میں ہی انگریجی حکومت نے فاسی پر لٹکا دیا تھا ان کے ساتھ میں بتا دوں کہ نرزا منیر بیگ بھی ایک امر شہید ہوئے انہیں بھی فاسی پر لٹکایا گیا تھا اور لالا جی کو فاسی پر لٹکایا گیا لیکن ہندو ریتی ویوازوں کے وپریت انہیں دفنایا گیا اور شہیدوں کے کارے لالا جی کی کارے ان کی قربانے کے کارے انہیں ہمیشہ نمن کرتے رہیں گے یاد کرتے رہیں گے توفا سے ٹکرا کر توفا سے ٹکرا کر سملنا سیکھو سنکٹ کی لہروں سے نہ کبھی ڈرنا سیکھو اگر جینے کی تمنہ ہے تو یارو لالا حکم چند جین کی ترے مرنا سیکھو شہید لالا حکم چند جین امر رہے ہمار شہید لالا حکم چند جین کی انہیں تیتھی پر انہیں پشپانجلی بھیٹ کی جا رہی ہے مکیش جین 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 ہر ورش یہاں آتے ہیں سامنے میں دکھا رہا ہوں بالکل سامنے رم اٹھا ہو گیا رم اٹھا ہو گیا بائیس سمیں گے تو ساتھ تھوڑا بوت اٹھایا بدلتا ہے یہ انہی کے کندوں کا کارے باہر ہے اور جے ہن جے ہن مینو مغال جی ستہائیس نمبر بار سے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی آتے کبینندن ان کا بھی ابینندن ہمارے مجھے میں ہسار سے یہ ہاسیت کیاست کے کانون کو دے انہوں نے اپنا بوچس بنا کے رکھا اور دلوان کے اندر اٹھارہ سو ٹھاؤن کو ہسار کوٹ میں آپ کے خلاف مقدمہ لگا دیش درو کا مقدمہ چلا اور چلنے کے اندر وہاں سترہ تاریخ کو فیصلہ ہوا کہ بیش جنوری کو ان دونوں کو فانسی دے دی جائے بیزہ بنیر بیڑ اور بابا اٹھار پچک جین کو ان کے گھر کے باہر ہی فانسی دے دی گئے انگریز سرکار اتنی بھائی بھی تھی کی کوئی ایسا اپترب نہ ہو جائے کہ ہمارے باؤں یہاں سے اکڑ جائے انہوں نے ایک دن پور سولہ تاریخ کو ہی سوئی انیس تاریخ کو ہی یہاں گھر کے باہر ان کو فانسی دے دی ان کے ساتھ میرزہ بنیر بیڑ کو دے دی ان کے پتیجے شریف فقیل چن جی ان کی الپ آئی ہو تھی بارہ ورش کی آئی ہو گئے انہیں بھی ان کے ساتھ ہی یہاں پہ فانسی دی گئی اور ہندو ریتی کے انسار ان کا سنسکار نہ کر کے ان کو دفنایا گیا اور میرزہ بنیر بیڑ کو یہی جلا دیا گیا بندوہ بہنوں بھائیوں مجھے حکم چن جی کے نام ہمارے کاغوگو پریوار کا بنایا تو بس بیری تو یہی پراتا ہے کہ آپ ان کی پچینوں پہ چلو ان کے سیوہ جو بھی چندری ہے ڈٹلوے کرنے بھائی دو گھرم جی اتنو جی وہ سب آپ کے لیے ہے بہت دلنے وال بھائیت مادا گی بھائیت مادا گی امر چہید لالا حکم جن جین امر رہے لالا حکم جن جین امر رہے سرپر تھم تو میں امر چہید لالا حکم جن جین کو اپنے سردہ سبن عربت کرتا ہوں آدھر و سمان کے یوکے آج اس سردان کے سوا میں پدارے ہاسی ہلکے کے سبی مجھلت میرے وارڈ کے نوجوان ساتھی ماتائیں بہنیں اور دلی سے آئے ہوئے باؤ جی سب کا میں سب سے پہلے تو یہاں پہنچنے پر دل کی گرائیوں سے سواگت کرتا ہوں اور دل کا دل سے دھنواز بھی کرتا ہوں کہ ہر ورس آکے سرداندلی سمارو بناتے ہیں اور ہمیں بھی یہاں آکے اس پنے کارے موقع ملتا ہے اور یہاں بیٹے سبھی میرے مجھلکوں ساتھیوں کا میں پھر دھنواز بھی کرتا ہوں اور سواگت بھی کرتا ہوں اور ساتھیوں میں زیادہ کسی نہ کہتا ہوا کتنا جنوب بتانا چاہوں گا کہ سہید کسی جاتی بھی اس کے ناؤں ہوگے سب کے سرکے ہوتے ہیں ہمیں جن کی سرداندلی سمارو ہو یا جنتی ہو سب کو ملتر کے منانے چاہیے اور رہی بات فارق میں سٹیچو کی تو سرما جی نے بتایا ہے اکل جی نے اور ہم پورا پریاز کریں گے چیرمی صاحب کی ذات بل کے کہ اگلی پروگرم تک سردانلی سمارو تک ایک بڑا پروگرم بھی بہا گرہی اور سٹیچو بھی لگائے وہاں شہر کے سبی گنبانے گنخوان باتر شکتی پیارے بچوں اور میں نوان کرتا ہوں ان کے پریجنوں کو بھائی آرون جین جی جو دلی سے تشریف فرما ہے اور اپنے پورے پریجنوں کے ساتھ ان کے ونشد ہیں پاچویں پیڑی کے یہاں پہنچے ہیں ہر وش امر شہید لالا حکم چند جین کی پردیمہ پر پوش پانجلی ہوتی ہے انہیں یاد کیا شہید کسی ایک قوم کا نہیں ہوتا شہید کسی ایک برادری کا نہیں ہوتا شہید ہم سب کا ایک ساندہ رن باقورہ یودہ کہیں یا مہا پروش کہیں ان کو سب کو عدی کار ہے ان کی انتی تھی یا ان کی جیندی بنا لے اجادی کے کرانتی کاری ویر سور ویر سہید اعجم لالا حکم چند جین جی کو پوری ہاسی حلکے کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر سی سنوا کر سلحانجلی حرفت کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں میں آپ سے دو نعرے لگوں گا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سہید اعجم حکم چند آمر رہے سہید اعجم حکم چند آمر رہے ماتا کی بھارت ماتا کی سو پر تھمتوں میں سری حکم چند جین کو سچی سردانجلی ارپیت کرتا ہوں اور یہاں پر پروگرام میں اپستیت سردانجلی دینے آئے اپستیت پورو میں چیئرمین انکل جی سری سرما جی کو اور یہاں کے پارساد وارڈ نمبر چار کے پارساد عجی سینی جی اور وارڈ نمبر تین کے پارساد منتری جی اور وارڈ نمبر ستائیس پہنچے پارساد منتری موال جی اور یہاں پر دلی سے آئے اور یہاں پر بیٹھے میرے بجرک نوجوان ساتھیوں میری ماتاں اور بہنوں پوری ٹیم کا بھی دل کی گرائیوں سے سواگت کرتا ہوں جو ہر سال یہاں آ کر سعید اکم چند جین کا سردانجلی دینے کے لئے آتے ہیں اور یہاں پر پروگرام کرتے ہیں اور یہاں کیمپ لگاتے ہیں سرما پر سہید لالا اکم چند جین لالا فکیر چند جین میرجا بونیری بیگ تینوں سہیدوں کو سر ایک بیٹھ کے لئے آپ نے پسو پکڑ دے ہیں آج ہم نے آپ کو پکڑ آئے ایک بیٹھ کے لئے ان کو ہم سردانجلی ارپیت کرتے ہیں راستے مہانائی تپان سباہ کی طرف سے اور ہاسی کے جتنے بھی ناگی گھن یہاں پہنچے ہیں سبی کی طرف سے ان کو سردانجلی تیتی ہاس لالا جی کا ہم دس ورسوں سے یہاں بتاتے آئے ہیں میرے سے پہلے وقت آؤں نے بتایا بڑا سنتر بیٹھان کیا ہاسی کی آواز کہ ایڈیٹر صاحب بنسل صاحب نے اور آجے جی سنبادک جو بیٹھے ہیں پوری نگر پریشت یہاں بیٹھی ہیں چیرمن صاحب اور ان کے سہیوگی پارشت مینو موال جی سنین منتری جی آجے جی سمنسرما جی سبی ناگری کر سہیدوں کی بات بہت ہوئی لیکن اس حاسی سہر میں سہیدوں کا اپمان بھی بہت ہو رہا ہے اس سمیں کو یاد رکھا جائے گا دو ہزار انیس کا ایک ایسا سال آیا لگر پریشت نے ایسے ایسے پرستاؤں پاس کر دیے لیکن کسی کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے یہ بہت سرم کی بات ہے ایسے سبھاچیں جن کے گھر وہ دس دس گھنٹے بیٹھتا ہے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھتا ہے گداروں کی پنکتیوں سے جب تک یہ آپ لوگ نہیں بچیں گے کچھ ہی چند لوگ ہیں ہمارے شہر میں جو کی اچھی سوچ رکھتے ہیں سہیدوں کے بارے میں اس حاسی کی سندرتہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی کرے کرائے پہ پانی پھیرتے ہیں ان گداروں کو پہچاننا ہوگا ان سے دور ہٹنا ہوگا بھیڑ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنستاؤں کے اندر آر دس پانچ چار آدمی ہی کافی ہیں اگر سفیسینٹ وہ کاریے کرتے ہیں تو میرا پونے انرود رہے گا اسی سٹیج پر پچھلی سال بات ہوئی تھی سہیدے سمارک ہے وہاں پر گری لگائی جائے اس کا صدھار کیا جائے سہیدوں کے نام سے سمارک ہے جو لال سڑک پر اور وہاں پر ایک 51 گھٹ کا راستے دھوج بھی لگایا جائے ستائیس دو دو ہجار اٹھارہ کو یہ مام چندر سکھر آجاد کی جنتی پر راستے مانا رائق سمان زبابیں لگی تروپ میں لالا اکمچن جین کی پرتیمہ کے ساتھ یہ کاری بھی کیا جائے اور جو سہیدوں کے نام سے جو یہ لال سڑک ہے اس کو لال کنکریٹ یا لال پتھر سے بنوایا جائے یہ لکھت میں ہم نے دیا تھا اور یہ اس پر سنگیان بھی لیا نگر پرشد نے پھر وہی بات آ جاتی ہے سنگیان لے لیتے ہیں باتیں ہو جاتی ہیں لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتا ہے اس کے اوپر سنگیان لیا نگر پرشد نے اس کے لئے بہت بہت دنیواز اکبار میں فلفل ایسا آیا تھا کہ یہ لال پتھروں سے بنے گی لال کنکریٹ سے بنے گی ایک بار اکبار میں آئی اس کے بعد وہ بات بھی گم ہو گئی ہاں وہاں سمارک کا صدی کرن ہوا صدھاری کرن ہوا وہاں سٹیل کی گرن لگی ہے پتھر لگی ہے ٹیل لگی ہے اس کے لئے نگر پرشد کا بہت بہت دنیواز شب کام نہیں جہاں جہاں آپ اچھا کام کرے گی راستے مہنہ ایک آپ کے جائکارے لگائے گی چاہے آپ کا الیکشل ہو چاہے آپ راز نتی میں ہو چاہے کہیں بھی ہو پوری نگر پرشد کا کوئی بھی میں پر اچھا کام کرے گا راستے مہنہ ایک اس کا سمان کرے نوزکار دوستو عمر شہیل لالا حکم جن جہن کے 162 میں پونے دیتی ایک کاریکرم باری ریت کیا گیا عجی سینجی کے بار نمبر چار میں ایک بار دنیواز ان کے منصر یہاں آئے اس کے بعد وہاں لالا حکم جن جہن کوئی یاد بھی کیا گیا اور اسی سندر میں ہر بارش یعنی آلٹرنیٹ ڈیئر پر کیونکہ پونے دیتی اور یہاں کسی نہ کسی میڈیکل چیک اپ کینس یا آئی چیک اپ کینس لگایا جاتا ہے آج عرون جہن جی نے عجی سینجی نے میرسات کھنے ہیں نگر بلیشت کے پورن چیئرمن سمن شرمہ جن اپنے مل کر یہ کاری کرمائے عجید کیا اور یہاں ایک میڈیکل چیک اپ کیپ کا عجید کیا ہے ڈاکٹر ایس بی جی جو حساس سے تشکر فرما ہے اپنے یہاں سمن اپنا فرائنٹ فرسٹ ایچر یہاں دے کر آئے ہیں تو یہاں چیک اپ کر رہے ہیں لگا صاحب آپ نے لالا حکم جن جہن کو یاد کیا آگر شہید اور انہی کی یعنی کی یاد میں انہی کی آگر شہید کیسے پیشنٹ آتے پاس آ رہے گی تو آجوالی میں پراؤڈم ہے کسی کو الیرڈی ہے کسی کو لینس لگا چشمی گنم پر رہنا ہے کسی کو شوگر ہے تو اس کا پردہ چیک پڑے گا سبی تر آگر شہید جن جن جی جو دینی اشوک بیہار سے ان کے ونسج ہیں یہاں پہنچے ہیں ان سے جانے گے کہ بھی آپ ہر وش انہیں دیتی پر آتے ہیں ہمتی اور یہاں کل دوکر ماسیندو کو دے گا ہیں وہ یہاں کی بار کی پرشن کو لے گا کنی نگر پرشن بھی آیا بیاتی تھی تو کیسا لگتا ہے اپنے پروز جو یودہ رہتی ہیں آرازازی کے پروانے رہے ہیں ہمتی یاد بے آپ برابرہ کھائے پر ہم کافی سمیے سے یہ کریکم کرتے آئے ہیں اپنے پروز جو کو یاد کرنا ایک ہماری خود کی درموار ہے جو چیز ہمیں یاد کرنی چاہیے ہمیشہ اس چیز کو متن نجر رکھنا چاہیے کہ ہم ایک شہید پریوار سے تاغب رکھتے ہیں اور اس پریوار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنے پروز جو سمجھتی میں رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے جو دیش کی محکم کیا اسی طرح کارکرم کر کے ہم آگے بھی دیش کے امینتی کے لیے دیش کے اگر لے جانے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ہمیشہ سماج اور دیش دونوں کو ساتھ میں لے کے چل کے اور ہمیشہ امینتی کے پتور اگر سب رہے یہی ہماری کام آج سے پہلے جب یہ جیٹل پارک کے اندر ہم سہی جی کا پرو مناتے رہے ہیں اس کے بعد ہاسی کے اندر بہت بڑی کامریس کی سکار بہلیو اس کے اندر مانی وہ گندرزیم ہڈا جی اس کے اندر ہاسی کی طرف سے کچھ لوگوں نے ہڈا کے فادر کی پرتیمہ لگانے کا پارک کا نام رکھنے کا نام رکھا تھا تو ہڈا صاحب بھلی بھاتی لالا حکم چند جی کے پریبار کو جانتے تھے تو انہوں نے سٹیس سے ہی گھوزن لگی تھی میرے فادر ہاسی کیا مانگے ہاسی کے اندر تو سٹیچو لگے پارک بندے دلالا حکم چند جو ہری جوانی کندر سہید ہوگی ہی سوکتے ہوگی تو اس ٹھے پارک تو بھر بنا دیا گیا لیکن ادھکالیوں کی کمی اکارن ان کے سہید جی کا سٹیچو لگا اب یہ محیم چنائیں گے پوری محیم چنائیں گے نگر پرچھے سے پاس کی ہوئی ہے برافر کے ساتھ یہ مالے آجی شانی جی پارسل پہتے ہیں انہوں نے پارک انہوں نے بھی کیا ہے میں نے بھی کیا تھا میری ٹیم میں انہوں نے جو اچھا کیا ہے اور جو پارک پہ واندر سٹیچو بھی بات ہے تو ہم نے آپ کے سامنے نگر پرچھے تیرمان کو بلا ہے کہ آپ سمرد ہیں آپ یہ کاریے کریے اور کئی کسی بات کی دکھت آتی ہے تو آپ اور محیم پرچھے انہوں نے دیجئے ہم اپنی طرف سے ساتھ جی تو ہم سمرد سے بھی کریں گے نہیں تو ہم اپنی طرف سے آپ انہوں نے دیجئے اپنا فیسہ کٹھا کر کے ہم بھویر پارک کے اندر پارس لے جو سب سے پہلے تو جی سومن سنوان جن جو وہاں نگر پیشب نے آواز اٹھا کے آپ اسے پاس کروا لیا ہے اور جدی ہی ساتھ چھو کے لئے جو بھی کاری کرنا پڑا بھی اگر نگر پیشب گئے گی تو ہمارے خودی ہے فرنسے ہم اکٹھا کر کے ضرور کے اسے ساتھ چھو دو پا دیں گے نہیں ہے نہی چاہے تو دو دو گروہ دیں گے تو اگلے سال تک ہم بنوائے کسی طرح سے بھی اگر پریشت پریمین دلتی ہے تو اس پارک میں بھی چیرمن صاحب کے آسیرواد سے لگ وقت سارے کام رنے کروا لی ہیں کیمرے بھی لگوا رکھی ہیں اس کے اندر واٹرکورلر بھی ہے جھولے ہیں جم ہیں ایسی کوئی شودہ نہیں ہے جو اس پارک میں نہ ہو یہ سب چیرمن صاحب کا آسیرواد ہے اس کے آسیرواد سے سارا کرپائی ہے اور ریوار لاب رکھی تو وہ بھی جلدے جلدے ہماری قائد چیرمن صاحب نے پندرے لگے اندر شروع ہو جائے گی نمچ کل دوستو شہید کی کوئی جان نہیں ہوگی کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ سب کا ساندھا ہوتا ہے راستر کے لیے دیش کے لیے جس لیے اپنے جان موچھا ہوتا ہے یوں رنگ باقروں کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں کہ صدا صدا ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں یہ ہمارا گورو ہے کہ ہم حاسی میں جن میں اور حاسی کی دھرہ پر جیسے سمن شرماجی نے بتایا کہ میرا بھی گورو ہے عرمکان گورو ہے چینی جن ہے اور عرم جی کا خاص ہے جو ان کی مرسل ہے تو ایسے آنن شہیدوں کو عمر شہید لالا حکوم چند جین کو میں حاسی کی آواز ملیا ریالیٹر کے ساتھ ریشی سینے کے ساتھ صدا سمنہ دل کرتا ہوں نمت کرتا ہوں اور صدای و خامن کو ان کی یادیں ہمارے چہن میں بسی رہیں اور آنے والی پیڑی کو ایک نجیر دے کے جائیں کہ ایسے رنگ باقوں میں دیش کے لیے اپنے جان کرتا ہوں موسیقی